بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکہ لیتے ہیں آج ہم اس vlog میں آپ کو چکن نگٹس ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ مجھے پالر میں کچھ کام ہے ہیر ڈائنگ اور فیشل کا تو میں آپ لوگ اپنے ساتھ پالر لے کے چلوں گی ویور سوڑھ مجھے ایک میرے ویور کی کہ میسیج آئے کہ میم آپ نے جو پاسٹا کی ریسپی شیئر کی تھی وہ میرے بچوں کو بہت پسند آئی ہے تو کائنڈلی لاک ڈاؤن ہے تو آپ اس طرح کی ایک دو اور ریسپی شیئر کر دیں تو آج ہم وہ بھی شیئر کریں گے آپ لوگ کے ساتھ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تو صبح کا آگاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی پبندی کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین جی تو ویورز آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہوم میڈ چکن نگٹس ریسپی یہ فل آف انرجی ہے آپ کے بچوں کو یقیناً بہت پسند آئے گی تو چلیے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں میں نے ڈیڑھ کپ بولنیس چکن لیا ہے آپ اس کی جگہ چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں چار سلائس میں نے بریڈ کے یوز کیے ہیں ویورز یہاں میں براؤن بریڈ اور وائٹ بریڈ دونوں کا آپشن دے رہی ہوں آپ کو جو پسند ہو وہ آپ اپنی مزی سے کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے سرخ مرچ لی ہے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ تین سے چار جوے لسن کے اس کا پیس بنا لیا ہے فرائن کے لیے میں نے ایک کپ آئل لیا ہے سب سے پہلے بریڈ کو تیز چھوڑی کی مدد سے اس کے چاروں طرف کے کناروں کو الگ کر لیں آپ اس کے کناروں کو ویسٹ مت کریں آپ اسے ڈرائے کر کے اس کا چورہ بنا کر آپ اسے بریڈ کرم کے طور پر یوز کر سکتے ہیں سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بریڈ کرم گھر میں اویلیبل نہیں ہوتے اور مارکٹ بھی جانا اتنا آسان نہیں ہوتا اب ہم اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے اب میں اسے چوپر میں ڈال کر چاپ کر لوں گی اور اس کا بریڈ چورہ تیار کر لوں گی اگر آپ کے پاس چوپر اویلیبل نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے اسے کرش کر سکتے ہیں اور مولنے سٹکن کی جگہ آپ اس میں کیما ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو یہ دیکھئے بہت سموز سا چورہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں باقی کے انگریڈنز ڈالیں گے اب میں اس میں چکن ڈال رہی ہوں اور باقی کے مسالہ جات اسی طرح ہم اس میں تمام مسالے ایڈ کر دیں گے اور اسے ایک منٹ کے لیے چوپ کر لیں گے ہم اسے چوپ کر کے ایک سموز سا پیس تیار کر لیں گے میں نے اس میں پانی کا ایک کترہ بھی یوز نہیں کیا کیونکہ چکن کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ اور بریڈ مل کر ایک اچھا سا بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل لگا کر آٹے کی طرح گون لیتے ہیں تاکہ تمام مسالہ جات اس میں یقصہ حل ہو جائیں اس میں دو اپشن ہے یا تو آپ اس کی ایک بڑی سی روٹی تیار کر لیں اور کترہ کی مدد سے اس کو شیپ دے لیں یا پھر آپ چھوٹی چھوٹی ٹکیوں کی صورت میں کٹ لیں تو جس ٹائم مجھے یہ ویورز کے میسیج آئے اس ٹائم لاکڈاؤن کی وجہ سے بزار جلدی بند ہو جاتے ہیں تو میرے پاس کترہ آویلبل نہیں تھا ایک ہم نے انڈا لیا ہے کوٹڈ کے لیے تو میں نے گھر میں موجود ہی سٹیل کے گلاس سے آپ کو اس کی کٹنگ کا طریقہ بتاتی ہوں اسے بھی بہت اچھی شیپ آگئی تھی اس کی اگر آپ کے پاس کٹرہ آویلبل ہو تو بچے ذرا اس میں اٹریکٹیو چیزیں بنتی ہیں اس سے تو بچے ذرا اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف آج ہم آپ کو گلاس کی مدد سے اس کی کٹنگ بتائیں گے اس کی بلکل سینٹر میں گلاس رکھ کے دبائیں تھوڑا سا باہر جو ایکسیس میٹر نکلے گا اسے آپ ضائع مت کریں اسے ہم دوسری والی میں ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پاس دو ترہ کے ڈیزائن جو ہیں وہ آگے ہیں یہ بریڈ گرمز ہے میں نے گھر پہ ان کو تیار کیا ہے بریڈ کے دو تین پیس میں نے ڈرائے کر کے ان کا چورا بنا لیا ہے گرینڈر میں اب ہم ان کی کوٹڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو ایک ایک کر کے باری باری انڈے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد بریڈ کمز میں ڈپ کریں گے دونوں طرف سے ڈپ کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے کوٹ ہو جائیں ایسے ہی بنے باری باری تمام لگرز کو کر لیا ہے کڑائی میں میں نے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈی ام آنچ پہ تو چلیے اب ہم فرائنگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز بہت احتیاط کے ساتھ اس میں ایک ایک کر کے تمام نگرز جو ہے وہ ڈالتے جائیں گے جب یہ ایک طرف سے گولڈن براؤن ہو جائیں تو ہم ان کی سائیڈ چینج کر دیں گے اسی طرح سے میں نے باقی کے تمام نگرز کو بھی فرائی کر لیا ہے تو دیکھئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کھانے میں بہت لذیذ آپ اسے کیچپ کے ساتھ بچوں کو سرف کر سکتے ہیں جی تو ویورز میری شادی کی شاپنگ تقریبا کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اب مجھے سلون میں کچھ کام ہے میں نے ہیڈ ڈرائی کروانے ہیں اور فیشل کروانا تھا تو آج ہم نس بیوٹی سلون چلیں گے تو میں آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتی ہوں یہ ہے نس بیوٹی سلون اسے کچھ لوگ نیو سٹرال سلون کے نام سے بھی جانتے ہوں گے یہ اب کافی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے مین جی ٹی رول پر واقعہ ہے یہ شہیدہ والے گلے کے باہر میں کافی سالوں سے اس سلون میں آ رہی ہوں اور ان کی کارگردگی سے بہت متمن ہوں میں بہت اچھا ساف ستھرا محول ہے ان کا بہت کارپریٹیو ہے ان کا سارا سٹاف سپیشلی جو میم فرزانہ ہے وہ بہت کارپریٹیو ہے جی تو ہم اندر چلتے ہیں یہ نس بیوٹی سلون کا ریسیپشن ہے یہاں پہ آپ کو اپنی ہر طرح کی اپائٹمنٹ جو ہے وہ لینی ہوتی ہے اپنی بکنگ کروانی ہوتی ہے برائیڈلز میک اپ کی پارٹی میک اپ کی یہ وہ سیٹیفکیٹ ہے جو میم فرزانہ نے موسکر کمپیٹیشن میں ون کیے ہوئے ہیں مصرد مصبا کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ریلڈ ہے ان کے سلون کا میں تو آنکھ بند کر کے ان پہ یقین کرتی ہوں ان کے کام پہ بھی یہاں پہ ہیر سے لے کے نیل تک ہر طرح کی ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں اگر آپ کو بھی پارٹر میں کسی قسم کا کوئی کام ہو ہیر کے ریلیٹیڈ نیل کے ریلیٹیڈ سکن کے ریلیٹیڈ تو میں تو آپ لوگوں کو اینس بیوٹی سلون ہی ریکومنٹ کروں گی ان کے پاس فیشل کی بہت بڑی ورائٹی اوائلیبل ہے برینڈڈ اور نون برینڈڈ ان کی رینج مینیمم سکس ہنڈر سے ٹین تھاؤزنڈ تک ہے فیشل کی ورائٹی جی تو بیورز اب ہم آپ کو سکن کے ریلیٹیڈ دوسرے کیبنز میں لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں ان کا ہیر ٹریٹمنٹ کی کیا ہوا رلڈ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ان کے سٹاف کا بیویر بھی بہت اچھا ہے بہت کوپریٹیو ہیں یہ لوگ جی تو بیورز یہ ہے ان کا ویکسنگ ڈپارٹمنٹ یہاں پہ فل باڈی ویکس انڈر آرمز انڈر لیکس کیے جاتے ہیں یہاں پہ سکن کے ریلیٹیڈ ہر قسم کا ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں یہ ہے ان کا برائیڈل رومز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایمپورٹڈ میک اپ ہے ان کے پاس ہر قسم کی ہائیجینک پروڈکٹ ہے ان کے پاس یہ ہیر کے ریلیٹیڈ ان کے پاس ہاتھ رہ کے ٹریٹمنٹ ہیں ایکسٹینشنز پرمنٹ ایکسٹینشنز ہیر کرلنگ ایون کے ایون کے ایونکہ ایونکہ پرمنٹ نیلز بھی یہاں پہ لگائے جاتے ہیں جی تو بیورز اب میں نے اپنے ہیر جو ٹریٹمنٹ تھا وہ میں نے کروا لیا ہے یہاں پہ ہر طرح کی ہیرز کے ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں پرمنگ ہیرز سٹیٹنر یہاں پہ ہر قسم کی برائیڈل پارٹی فنکشنز کے لیے مہندی بھی لگائی جاتی ہے اگر آپ لوگوں کو بھی سلون کے ریلیٹیڈ کوئی بھی کام ہو تو آپ این ایس سلون کا ایک دفعہ وزٹ کریں انشاءاللہ آپ بار بار آئیں گے اور دوسروں کو بھی ریکممنٹ کریں گے جی تو بیورز آج کا ولوگ یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارے شادی فنکشنز سٹارٹ ہونے جارہے ہیں انشاءاللہ آپ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ